بھائیو یہ کوئی اچھمڑے کی بات نہیں پاکستان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب نالائکوں کے حوالے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے میدان سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور سازشوں کے ذریعے اقتدار تک پہن جاتے ہیں جب ایسے نالائکوں نہ اہنوں اور نالائک آزموں کے ہاتھ میں حکومت دوں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا تم کہتے تھے نا تم کہتے تھے کہ جب تمہارے بقول جب ملک میں چوری ہو رہی تھی جب ملک میں ہر لیڈر چور تھا تو پھر مہنگائی نیکے کیوں آ رہی تھی کیوں اس وقت سڑکوں کے جال پر بچ رہے تھے تم نے ایک اینٹ بھی لگائی پاکستان میں ایک اینٹ ہر پاکستانی کو کرزوں کے بودھ سے لات دیا مگر اس کرزے سے تم نے کیا ایک اینٹ بھی لگائی پاکستان میں اس وقت بقول تمہارے جب پورے ملک کو لوٹ کے کھایا جا رہا تھا بجلی کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی تھے بجلی کے کارخان میں بھی لگ رہے تھے سی پیک کے ذریعے دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر انیسمنٹ بھی آ رہی تھی موٹر ویز کا جال بھی بچ رہا تھا سڑکوں کا جال بھی بچ رہا تھا اس وقت سٹاک مارکٹ انچائیوں کو چھو رہی تھی ایشیا میں اتنا نام بنا رہی تھی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر پڑ رہے تھے اور تم کہتے تھے نا جب میں آؤں گا تو میری شکل دیکھ کے لوگ ٹاکس دے دیا کریں گے تو بکال تمہارے جب ملک کو لوٹا جا رہا تھا اس وقت ٹاکس کلیکشن دگنی ہو گئی تھی اور تمہارے وقت میں ٹاکس کلیکشن کا حال اور آپ بقول تمہارے جب جالی سادق اور امین کی حکومت ہے یاد ہے نا کہ کیسے ساز باز کر کے اس نے اپنے آپ کو جالی سادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ گلبایا تھا یاد ہے نا اب تو جالی سادق اور امینوں کی حکومت ہے تو بتاؤ ذرا میرے بھائیوں اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی اب آلو پیاس تماتر چینی لیلوں کی قیمت کہاں پہنچ گئی اب سٹاک مارکٹ روز بروز نیچے کیوں جا رہی ہے اب گیس کی قیمتیں کیوں اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہے میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی ٹی وی میں اس میں ایک پانچے خواتین تھی وہ رمضان بزار میں بچاری لائنوں میں لگی ہوئی تھی ایک کلو چینی کے لیے اور کہاں یہ وہی رمضان بزار ہے نا جن کو شہباز شریف نے اسی لگا کر تھنڈا دیا ہوتا تھا وہاں پر وہاں پر ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں تین گھنٹے سے لائن میں لگی ہوں ایک کلو چینی ملی ہے مجھے میرے گھر میں چاہے آٹھ بچے ہو چاہے دس بچے ہو چاہے پندرہ بچے ہو مجھے صرف ایک کلو چینی ملی ہے اور اس کے بعد اگر مجھے ایک کلو پیاس کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں پھر سے جا کے لائن میں لگو مجھے اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اپنے وزیروں کو کہتا ہے جتنی میٹنگیں یہ نواز شریف کے بارے میں کرتا ہے نا یہ جو نلائی کے آزم ہیں میرے بھائیوں یہ خوف میں مبتلا ہے اور جیسے جب انسان گناہ کرتا ہے جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کی دن سے سکون اٹھ جاتا ہے اسی طرح جو چوب دروازے سے آیا جو وہ چوہی کر کے آتا ہے جو دھاندری کے ذریعے آتا ہے وہ خوف میں جیتا ہے وہ خوف میں سانس لیتا ہے وہ خوف میں حکومت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کسی کو اینہ رو نہیں دوں گا اوہ بھائی تم سے اینہ رو مان کون رہا ہے جو خود جو خود ہر بات پہ کسی کا محتاج ہو کسی کی آنکھوں کی اشارے کی طرف دیکھتا ہو وہ کسی کو اینہ رو کیا دے گا اور اس سے کوئی کیا مانگے گا بھائیو یہ تو بتاؤ ذرا مجھے وہ رمکی رچہ کی سرکار اور میری بات سنو میری بات سنو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اینہ رو نہیں دوں گا اور تم خود کسی کے محتاج ہو تم کسی کو اینہ رو کیا دوگے حضرت میاں محمد بخش کا کلاہ میں میری بھائیو وہ یہ نالائک آزم کو میں بتانا چاہتی ہوں حضرت میاں میاں محمد بخش کرماتے منگت پولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی کیا منگت پولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جیڑا ہوئے آپ سوالی تمہاری تو یہ عزت ہے تمہاری تو یہ عزت ہے کہ تمہاری بیٹنگ آرڈر جو ہے نا تمہاری گزراء کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک لمحے میں درم برم کر دیا جاتا ہے اور تم تم مو دیکھتے رہتے ہو تم ایک لفظ نہیں بول سکتے جس دن سے تم وزیراعظم بن کے آئے ہو تمہاری نظر نہیں اٹھتی تم قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم عوام کے پلپوتے پہ نہیں آئے تم ووٹ کے پلپوتے پہ نہیں آئے تم سازش کر کے آئے ہو سازش کر کے آئے ہو اسی لیے اسی لیے تمہیں نواز شریف کو جیل میں رکھنا پڑتا ہے نواز شریف باہر ہو تو تمہاری حکومت ایک دن میں ہی چلتی یہ ہے خوف جس میں تم جیتے ہو اس میں اگر جماعت جماعت فیصلہ کر کے مریم نواز کو حمزہ شہباز کو نائب صدق بنا دیتی ہے تو تمہاری کاملے کاملے لگ جاتی ہے تم پھر تم پھر میچ تم پھر میچ حکس کر کے کبھی کسی عدالت کی طرح بھاگتے ہو کبھی کسی عدالت کی طرح بھاگتے ہو اور بھائی عدالتوں میں کیا جاتے ہو مریم نواز سے حمزہ شہباز سے میدان میں مقابلہ کرو یہ کھڑی ہے مریم نواز یہ ایک بیٹھا ہے حمزہ شہباز آؤ عدالتوں کی پیچھے نہ چھکو اداروں کی پیچھے مت چھکو میدان میں مقابلہ کرو مسلمی نون کے شہروں سے میدان میں مقابلہ کرو اور جتنی توجہ ہو دیکھو پچھلے سات آٹھ سالوں سے پچھلے سات آٹھ سالوں سے ہر تقریر میں نواز شریف ہر انٹرویو میں نواز شریف ہر دھرمے میں نواز شریف کنتینر پہ نواز شریف اور آج جب تمہیں جالی حکومت مل گئی ہے تو آج بھی تمہارے خواب میں نواز شریف وہ جیل میں مہتھائے مگر تمہارے سر پہ نواز شریف سمائے بھائی بعد میں مجھے چیخنا پڑتا ہے مجھے چیخنا پڑتا ہے بھائیو تو اتنی توجہو جتنی تمہیں نواز شریف پہ شہباز شریف پہ مریم اور حمزہ پہ دیئے جتنی لمبی لمبی میٹنگ تم نے نواز شریف پر کیے اتنی توجہو تم نے پاکستان کے نسائل پہ دیو دی تو آج ملک کا یہ ہارنا ہوتا تو میرے بھائیو ایک بات میں آخری کرنا چاہتی ہوں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ پرسوں جو قبائلی علاقوں میں خوٹہ میں جو حادثہ ہوا حادثہ ہوا وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ جانبھاک ہو گئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ کہیں نظر آئی آپ کو کہیں ایک بھی جانی آزم کی طرف سے ایک بھی بیان آیا اب فاتح جو ہے وہ کپی کا حزہ ہے تو آپ کو کپی کی حکومت کہیں نظر آئی بڑی عجیب بات ہے بھائی وہ کوئی عسکری فیصلہ نہیں تھا وہ سیاسی فیصلہ تھا اور اگر کہتے ہو کہ ریاست پر حملہ ہوا تھا تو ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے ریاست کا سربراہ اور اگر ریاست کے سربراہ تم تھے تو تم کہا تھے تم کہا تھے کیوں ہماری سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر تم نے اکیلا جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا کیوں ان کو تم نے متنازع بنایا کیوں تم کو تم نے ان کو پیچھے غائب رہ کر ان کو کٹیرے میں لاکھے کھڑا کیا جواب کو کون جواب مانتی ہے بات سرو وہ الزام جو ہے وہ دو نیشنل اسیمبلی کے ایمینیس پہ لگا تھا نا تو لیڈر آف دہ ہاؤس کو آ کے جواب نہیں دینا چاہئے تھا لیڈر آف دہ ہاؤس کہاں چھپکے بیٹھا ہوا ہے یاد ہے نا جب نواز شریف نے ضربیات شروع کی تھی پوری قوم کو اس نے اپنی افراج پاکستان کے پیچھے یوں کھڑا کر دیا تھا جب رب الفساط لڑا تھا تو نواز شریف بطور وزیراعظم یوں کھڑا تھا اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے تب ہی تو کامیابی ہوئی تھی یہ کیسی جو یہ کیسی جمہوری حکومت ہے وہ تم نے لاکر جواب دینے کیلئے کھڑا کر دیا اور پیچھے سے تم آئے ہو تم سو رہے ہو کہاو اٹھو چاہے جالی ہی سری تم اس ملک کے نلائے کی آزم تو ہو اور اب 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 ایک آخری بات جیل میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ بولنا تاکہ کوئی نقفت میں آواز جائے ہمارے لیڈر کو جو آپ کا کام کرے جو آپ کی خدمت کرے جو پاکستان کو اندھیروں سے نکالے وہ تو سزا پائے اور جو پاکستان کو ہر محاذ پہ ناکام کرے وہ جزا پائے اچھا اب سنو اداس ہم بھی ہیں اپنے لیڈر کے بغیر نواز شریف کے بغیر اداس ہو نا میرے پیچھے پیچھے بولو اداس ہم بھی ہیں احساس کے ویرانوں میں سلام پانچے ہمارا تمہیں سلام پانچے ہمارا تمہیں کوت لفت کی زیدانوں میں تم آوگے تو بہاری شمن میں آئیں گی تو بہاری شمن میں آئیں گی بہاری شمن میں آئیں گی بہت سے بہت سے بہت سے سلام پانچے ہمارے اور یہ بولو میرے پیچھے تمہاری قید کہتے آزادیاں نکھاور ہیں تمہاری کہتے آزادیاں نکھاور ہیں تمہاری کہتے آزادیاں نکھاور ہیں نواز شریف اور دو سے نواز شریف نواز شریف پاکستان